اس سیشن میں ہم ملٹیپل چوائس آئیٹمز کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کریں گے یعنی یہ آئیٹمز کیا ہوتے ہیں اور ان کے اندر مختلف طرح کی جو شکلیں ہیں ان کی وہ کیسے ایک دوسرے سے فرق ہیں اور ان کے کیا کیا خوائص ہیں جن کی وجہ سے انہیں استعمال کرنا چاہیے یا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں گے ہم ان پریزنٹیشنز میں پہلے بات تو اس کے سٹرکچر کے بارے میں کر لیتے ہیں ایم سی کیوز ٹائپ آئیٹمز آپ سب ان سے فیملیر ہیں آپ اپنے ٹیسٹوں میں اٹیمٹ بھی کرتے رہے ہیں اور اگر آپ اس سے پہلے کوئی ٹیچنگ ویرا کر چکے ہیں تو آپ نے انہیں استعمال بھی کیا ہوگا ہم جنرلی سپیکنگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس آئیٹمز جو ہیں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سٹرکچر ہے اپڈیکٹیو ٹائپ آئیٹمز میں اس کے ذریعے سے ہم نہ صرف لور آرڈر لرننگ سکیلز جیسے نالج اور انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو میئر کر سکتے ہیں بلکہ اس طرح کے ملٹیپل چوائس کوئیسنز بھی بنائے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہائر آرڈر لرننگ سکیلز جیسے اپلیکیشن تھا انیلیسز ہے سنتیسز ہے ایویویشن ہے اس طرح کی لرننگ اگر آپ لیبلز کو بھی میئر کرنا چاہیں تو ہم انہیں بھی میئر کر سکتے ہیں لیکن یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ ہائر آرڈر لرننگ کو میئر کرنے کے لیے ملٹیپل چوائس کوئیسنز بنانا انتہائی مشکل کام ہے اس میں بہت زیادہ ایکسپریٹیز اور بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے بنائے جاتے ہیں مختلف فارمیٹس کے اندر ایم سی کیوز کے ذریعے سے ہائر آرڈر لرننگ کو بھی میئر کیا جا سکتا ہے ایک ٹپیکل ملٹیپل چوائس کوئیسن کے اندر ایک سٹیم دیا ہوتا ہے اور اس کے نیچے آپشنز دی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سٹیٹمنٹ بنی ہوتی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے نیچے مختلف طرح کے جواب لکھے ہوتے ہیں اب سٹیم سے ہماری مراد ہے کہ وہ فکرہ جس کو ہم عمومی طور پر کہتے ہیں کہ یہ سوال ہے اس فکرے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹیم ہے یہ سٹیم ڈائریکٹ کوئسن کی شکل میں بھی لکھی جا سکتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ یہ ایک انکمپلیٹ سینٹنس کی شکل میں بھی لکھی جاتی ہے اس کے بعد سٹیم کے نیچے ہمارے پاس آلٹرنیٹس ہوتے ہیں یعنی ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں ممکنہ جوابات سے مراد تین یا چار آپشنز دی جاتی ہیں اور ان میں سے ایک آپشن درست ہوتی ہے جبکہ باقی تین جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں اور جو تین جواب غلط ہوتے ہیں چار میں سے ان تین کو ہم ڈسٹریکٹرز کہتے ہیں اس کے دیکھیں لفظ سے ہی پتا چلتا ہے ڈسٹریکٹ کرنا توجہ ہٹانا یعنی ڈسٹریکٹرز سے مراد ہے وہ آپشنز جو اس شخص کو پڑھتے وقت ٹھیک نظر آئیں جس کو اصل جواب نہیں آتا یعنی ڈسٹریکٹر تو وہ تب ہی ہے اگر ان کو کوئی بھی پڑھے اور اسے لگے کہ یہ جواب غلط ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتے تو پھر وہ ڈسٹریکٹر تو نہ ہوئے ڈسٹریکٹر ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ جواب درست نہیں ہے لیکن اس شخص کو پڑھنے میں درست لگیں گے جس کو صحیح جواب نہیں آتا ہوگا سو اس طرح سے سٹریکچر میں اگر میں کہوں تو بنا کے سٹیم ہے اور سٹیم کے نیچے آلٹرنیٹس ہیں ان آلٹرنیٹس میں سے ایک کریکٹ آنسر ہوتا ہے تین جو ہیں وہ ڈسٹریکٹرز کہلاتے ہیں ڈسٹریکٹرز کو بنانا ایک بڑا آرٹ والا کام ہے بڑے مینط والا کام ہے اور جب آپ کے پاس ڈسٹریکٹرز نہیں پراپر بن رہے ہوتے تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے کئی دفعہ سوال پڑھے ہوں گے جن میں لکھا ہوتا ہے all of the above دو تین جواب دیئے ہوتے ہیں پھر جب چوتھا نہیں بن رہا ہوتا تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے all of the above none of the above a and b are correct اس طرح کے آپشنز دیئے جاتے ہیں اس کا انطرہ بھی کہ دیکھیں ڈسٹریکٹرز بنانے کے لیے ہمیں اس question کے بارے میں جس جو question بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کے beyond بہت سارا یعنی درست جواب کے beyond بھی knowledge ہونا چاہیے جو knowledge ہمیں اچھے ڈسٹریکٹرز بنانے کے لیے helpful ثابت ہو مددگار ثابت ہونا چاہیے اب MCQs میں جو دو format عمومی طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کا تعلق سٹیم کے structure کے ساتھ ہے زیادہ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ سٹیم میں ایک تو سٹیم بنایا جا سکتا ہے جو باقاعدہ سوال ہی ہو پورا یعنی اس کو بغیر ڈسٹریکٹرز کے بھی پڑھا جائے تو وہ statement پوری ایک question کی stand alone statement نظر آئے جواب نہ بھی نیچے دیئے گئے ہو تب بھی اس کی سمجھ آئے دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیم ایسا بناتے ہیں جو کہ ایک دیکھنے میں ایک incomplete sentence ہوتا ہے لیکن وہ sentence جہاں ختم ہوگا وہیں پہ اس کے نیچے دیئے گئے چار جوابوں میں سے ایک جواب اگر وہاں لگا دیا جائے تو وہ فکرہ مکمل ہو جاتا ہے سو ایک incomplete form میں ہوتا ہے ایک complete statement کی شکل میں پایا جاتا ہے direct format جو ہے وہ usually آسان ہوتا ہے اور جب آپ چھوٹے بچوں کے لیے lower grades کے بچوں کے لیے سوال بنائیں تو عموما یہ suggest کیا جاتا ہے کہ آپ ایک complete statement ایک مکمل فکرے کی شکل میں بنائیں تاکہ آپ کے structure میں کوئی ایسی vagueness جو ہے وہ نہ آئے مثلا آپ کے سامنے یہ سوال جو ہے یہ direct question کی شکل میں بنا ہوا ہے which of the following city is the capital of Pakistan نیچے دیئے گئے ہیں چار شہروں کے نام اب دیکھئے کہ اس میں اگر میں چار شہروں کے نام نہ بھی دیتا تو اس کے اندر sentence کے meaning اپنی جگہ پہ مکمل ہے sentence کو پڑھیں تو اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے تو یہ ایک complete فکرہ ہے اپنی جگہ پہ ہاں جوہاں اگر یہ stem نیچے options نہ دی ہوں تو پھر مجھے obviously اوپر یہ which of the following نہیں لکھنا چاہیے تھا لکھنا چاہیے تھا کہ what is the capital of Pakistan تاکہ وہ فکرہ اپنی جگہ مکمل ہو جائے لیکن ابھی بھی یہ فکرہ اپنی جگہ مکمل ہے although کہ اس کے نیچے جب جواب لکھے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے لیکن یہ فکرہ انگریزی کے لحاظ سے مکمل فکرہ ہے اب نیچے اس کے چار جواب دیئے گئے ہیں اسلام آباد کراچی لاہور کوئٹا اب وہ جو میں نے آپ سے plausibility کی بات کی تھی destructor کی دیکھئے کراچی لاہور اور کوئٹا بے شک اب اسلام آباد کے capital نہیں ہیں ان میں سے ایک کسی زمانے میں پاکستان کا capital رہ چکا ہے کراچی اور کوئٹا اور لاہور ابھی بھی دو سوبوں کے capital ہیں اگر میں اس کی جگہ شہر لکھ دیتا فرض کر لیجئے گجرات اس کی جگہ میں لکھ دیتا شہر رابلپنڈی ابیٹ آباد تو یہ plausibility ان کی اتنی زیادہ نہ ہوتی جتنی جو لکھے ہوئے options ہیں کیوں کہ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ یہ شہر کسی بھی دور میں capital نہیں رہ سکتے یہ بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہیں تو پھر یہ بات اس کے لیے آسان تھی یہ کہہ کرنا کہ ان میں سے اسلام آباد درست جواب ہوگا اس لیے ایک جواب تو درست ہونا چاہیے جیسے یہ سرخ رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسلام آباد لیکن ساتھ ساتھ جو باقی جواب ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح relevant ضرور ہونے چاہیے تاکہ جس کو جواب نہیں آتا اس کو وہ درست نظر آئیں اس طرح دیکھئے incomplete sentence جیسے میں نے کہا تو اس کے لیے ہمیں کس طرح کا سوال بنانا ہوگا جیسے یہ the capital of Pakistan is اب یہ فکرہ complete نہیں ہے اس کے آگے اسلام آباد لکھا جائے گا نیچے وجہ تو پھر یہ complete فکرہ بن جاتا ہے یہ incomplete statement کی شکل میں دیا ہوا ہے تو باقی اس کا اور پچھلے item کا structure آپ دیکھیں ایک ہی جیسا ہے اور اس کے بعد آپ ایک اور چیز جس کی طرف آپ کی توجہ مجھے جلانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی item بناتے ہیں نا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہمارے پاس اس میں ایک ہی correct answer جب ایک fix correct answer ہوتا ہے تو اس میں یہ usually lower order learning کے جب ہم نے item develop کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اس طرح statement بناتے ہیں لیکن اگر مجھے کسی question میں لوگوں کی reasoning چیک کرنی ہے لوگوں کی ability to judge چیک کرنا ہے decision making کو چیک کرنا ہے تو ہمارے پاس بہت سارا جو knowledge ہم پڑھاتے ہیں کتابوں میں تو ہم ایک correct جواب کی بجائے بہت سارے جوابات لکھ دیتے ہیں اور ان میں سے سارے ہی درست ہوتے ہیں لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ ان میں سے best کون سا ہے ان میں سے سب سے اچھا کون سا ہے اب دیکھئے نہ صرف جواب جاننا ضروری ہے بلکہ یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی جواب دینے والے میں ہونی چاہیے کہ ان میں سے best کو کس بنیاد پر اس نے select کرنا ہے سو اس کی مثال اگر آپ کو دینا چاہوں تو دیکھئے کہ ان پچھلے تمام سوالوں میں تو ایک جواب جو تھا پاکستان پاکستان کا سلام وعدہ یہ ایک definite جواب ہے غلط جواب ہیں لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو سوالات ہیں جب ہمیں ان سوالات کو جواب دینے والے میں یہ چیک کرنا ہو کہ وہ کسی چیز کی ریزن بھی بتا سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں سے ایک بہترین چیز کو منتخب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا جب ہمیں یہ باتیں چیک کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم جو فارمیٹ بنائیں گے اس میں سٹرکچر وائز تو کوئی فرق نہیں ہوگا سٹرکچر وائز تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سٹرکچر دکھایا لیکن ایک بات فرق ہوگی اس میں ایک بیسٹ آنسر ہوگا باقی تمام رانگ آنسر نہیں ہوں گے وہ بھی درست ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپشن میں سب سے بہترین اپشن یہ نہیں ہوگی یہ سوالات مجھے بنانے ہوتے ہیں جب میرے لرننگ آؤٹکم جن کو میں میرے کرنے جا رہا ہوں یعنی اپلیکیشن لیول کی ہیں یا ان کے ذریعے سے میں سٹوڈنٹس کی ایبیلیٹی ٹو ڈیسائیڈ چیک کرنا چاہتا ہوں یا ان کی انٹرپیٹ کرنے کی صلاحیت یا انفرمیشن کو ایکسپلین کرنے کی صلاحیت دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس طرح کا جو ہے سٹرکچر استعمال کرتا ہوں مثال کے طور پر اس کوئیسن آپ کے سامنے دیکھئیے which of the فالونگ فیکٹر is کانٹیبیوٹی موس to the سیلیکشن آف اسلام آباد ایز کیپیٹل آف پاکستان اب اس میں پوچھا اس کی اسلام آباد کی سینٹرل لوکیشن کی وجہ سے ایسا ہے گوڈ کلائیمیٹ کی وجہ سے ہے لارج پاپولیشن کی وجہ سے ہے گوڈ ہائیویز کی وجہ سے ہے ممکن ہے جو لفظ ہے یہ تیہ کرتا ہے کہ اس نے سارے نہیں بتانے سب سے جو زیادہ اہم وجہ تھی وہ بتانی ہے اور اس کیس میں جیسے تھا کہ اس کی سینٹرل لوکیشن ہے اگر آپ کانٹری کی جیوگرافی کو دیکھیں تو اسلام آباد کی لوکیشن ایسی ہے کہ تقریبا ہر طرف سے آنے لوگوں کے لیے مرکزی مقام آنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جبکہ باقی وجوہات بھی اپنی جگہ ہوں گی لیکن وہ سب سے زیادہ کنسیڈریشن جو اس وجہ کو دی گئی وہ اس کی لوکیشن تھی اس طرح سے ہم ان سوالات کو کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ آپشن والے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے زریعے سے ریلیٹیو ہائر آرڈر لرننگ جو ہے اس کو میر کیا جا سکتا ہے